اسلام علیکم دیاری سٹوڈنٹس ویلکم بیک تو ور چینل ایم سکرس پریڈ فارم ایسی نوو ایٹھ سیکشن سافر فیڈل انویسٹیگیشن ایک نائنٹین سیونٹی فور تو آج ہم پڑھیں گے سیکشن نائن جو کہ فیڈل انویسٹیگیشن ایک نائنٹین سیونٹی فور کا سیکنڈ لاسٹ سیکشن ہے تو دیکھتے ہیں آج کے سیکشن میں کیا کہا گیا ہے سب سے پہلے کہ ہمیں سیکشن نائن کا نیم آنا چاہیے کہ وہ کس کے اباؤٹ ہے وہ ہے پار ٹو میک رولز ایک ایسا پار کہ جو ہم رول بنا سکیں اس ایکٹ کے انڈر تو وہ کونسا سیکشن ہے سیکشن نائن اب دیکھیں دی ٹائمز اب کون کون سے رولز بنائے جا سکتے ہیں دی ٹائمز انڈ کنڈیشن آف سرویس آفتی ڈائریکٹر جنرل اب ایسے رولز جو اس ڈائریکٹر جنرل کی سرویس اور ٹائمز اور کنڈیشن آف سرویس اس کے آگے پیچھے کر سکے اور ایسا 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 اب دیکھیں اگر ایک ایک رکروٹمنٹ آئی ہے ایسا 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 اس کی رکوائرمنٹ کیا ہونی چاہیے وہ وہ پار کس سیکشن کے اندر دیا گیا اس کو چینج کرنے کے لیے اس کے رول بنانے کے لیے وہ سیکشن نائن میں دیا گیا اسی طریقے سے اگر پار اند فنکشن اگر کسی کے پار کو تبدیل کرنا ہے یا فنکشن کو تبدیل کرنا یا اس کے about رول بنانے تو وہ سیکشن نائن کے اندر بنای جائیں کہاں تک اس کا پہلا ایجنسی میں پروائیڈ تو پروینشل انویسٹیگیشن ایجنسی جو پروینشیز بیسرس پہ سات ایجنسیز ہیں مطلب آپ کو پتا ہونا چاہئے کہ پروینشیز میں اس کے کتنے آفز ہیں سات ہیں دو سندھ میں دو پنجاب میں اکی پی بلوچستان جی بھی وغیرہ آویلبل پار آف انسپیکٹر جنرل آف پولیس اندر پولیس ایٹین سکسٹی ون ویچ شیل بی ایکسرسائز بل ڈائریکٹر جنرل ان دی مینر ان ویچ ریوار می بی گی ممبر ایجنسی اب دیکھیں آجی کے برابر جو پولیس ایٹر کے حساب سے ڈائریکٹر جنرل اگر کوئی رول بنانا چاہے تو وہ کس سیکشن کے حساب سے بنائے گا سیکشن نائن کے حساب سے اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایک ایم سی کیوز آنا چاہیے تو آپ ہماری الیونت ویڈیو جو اس سیریز کی آئے گی جس میں ہم نے 45 ایمپورٹن ایم سی کیوز کور کی ہیں جو کہ کر سکتے آپ ان کو اگر آپ نے ایک ایک سیکشن ہمارا چھوٹی چھوٹی ویڈیو میں پڑھا ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سیکشن ٹین میں تب تک اپنا خیال لکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل ایم سی کیوز پلیٹ فارم سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ